میں نے پہلے بھی یہاں پر ان خطبات کے دریبات عرض کی ہے کہ اس دنیا کو اللہ جلل شانہوں نے کسی ماتھمیٹکس کی کسی ایکویشن کی طرح بنایا ہے دو جمد و چار کے حصول پر دنیا قائم تیشتہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا یہ ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا یہ ہوگا تو نتیجہ نکلے گا انبیاء علیہ السلام اپنی تعلیمات کے اندر اس بات کو کھول کھول کر بیان کرتی اور یہ بڑی ہماقت ہوگی کوئی انسان کرے کوئی عمل کچھ ہو اور اس سے کسی اور نتیجہ کی توقع ہوگی جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے ایک انسان بوئے گندم اور چاول کی فصل کی توقع رکھے تو زمیدار کو لوگ پاگل سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے ایک آدمی بوئے کانٹے اور اس سے پھولوں کی توقع رکھے تو لوگ اس کو پاگل سمجھیں گے امت اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کے لیے اسلام کے رشتے کے اعتبار سے اس کے اندر جگہ نہ ہو اسلام کے رشتے کی قدر نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی قدر نہ ہو اور پھر وہ یہ سمجھے کہ ہماری اس اجتماعیت کو چھوڑ دیا جائے گا یا اس کو بچا دیا جائے گا یا وہ دنیا کے اندر کسی کے اعتبار سے اس اجتماعیت کوئی فائدہ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ایک کے بعد ایک ملک مسلمانوں کا ہماری نگاہوں کے سامنے تباہ ہو رہا ہے ایک جگہ چنگاری لگی تیونس کے اندر اور وہاں سے کٹھیوی آگ نے دیکھے لیبیا بھسم کر دیا اس نے مصر کے اندر کیسے حالات پیدا کر دیئے شام کیسا کر دیا عراق کیسا کر دیا یہ ساری اسلامی دنیا آر سعودی عرب کیسے اچکولے کھا رہا ہے یمن کے اندر کیا ہو رہا ہے بہرین میں کیا ہو رہا ہے قطر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ پوری اسلامی دنیا ہمیں ایسے ہلتی بھی نظر ایسے ارتعاش کے اندر نظر آ رہی ہے اور ہم سارے یہ سمجھتے ہیں جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو باقی لوگ تباہ ہوں گے ہم تو امن اور آفیت کے ساتھ ہیں تو جو پدرت کا جو پھیر ان کے اوپر آیا اس دن سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے آفیت بانگنی چاہیے اس پر حقیقت ہی ہے کہ ڈر لگتا ہے اور خوف آتا ہے اللہ جللہ شانہوں کی سنت اللہ سے جو واقف جس کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے ایسے محفو کے اوپر تو یہ یقین آتا ہے کہ ہم سب اس وقت اس بھیل اور محلت کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ جللہ شانہوں نے رسی ٹھیلی کی بھی ہے اور محلت کی زندگی ہم سارے کے سارے گزار رہے ہیں اس محلت کی زندگی کے اندر اللہ جللہ شانہوں ہمارے لئے کوئی آفیت پیدا فرما دے ورنہ جب اللہ اس دور کو کھینچ دے تو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا پھر اس نظام سے باہر نکلنے والا کوئی نہیں ہو سکتا اللہ جللہ شانہوں سارے عالم اسلام کے لئے ساری دنیا کے لئے امن و امان کے فیصلے فرمائے جن اعمال کی وجہ سے آسمانوں سے یہ فیصلے نازل ہو رہے ہیں تباہی و بربادی کے اللہ جللہ شانہوں ہمیں ان اعمال سے اجتماعی تو پر توبہ کر لے کی تو فیصلے فرمائے و آفر دعوان عمد اللہ علیہ وسلم